بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ڈاکٹر محمد صدی کرائی چیرمن مصطفی ایڈیوکیشن بورٹ پاکستان کرونا وائرس کے سلسلہ میں مخت سرگفتگو کے ذریعے لونی معلومات فرام کرنے کی سعادت اصل کر رہا ہوں موتر مدرات کرونا وائرس وائرس کی ایک قسم ہے جو حملہ آور ہونے کے بعد کسی بھی انسان میں نزلہ، زکان، بخار اور خوشکھانسی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے یہ وائرس زیادہ تر چھونے سے پھیلتا ہے اس سے خوف صدا ہونے کی آرگے ضرورت نہیں بلکہ ایتیاتی تدابیری اختیار کرنا ہی بہتر ہے ایک ریسرچ کے مطابق متاثرہ افراد میں ریکاوری ریٹ یعنی صحت مند ہونے کی شراب پچانوے تا اٹھانوے فیصد ہے اب بچاؤ کے طریقے بتاتا ہوں ماسک استعمال اور سابن سے بار بار آپ دونا اولین تفوض ہے حدیث پاک میں ہے کہ اتحورو شترو لیمان صفائی ایمان کا حصہ ہے اس موزی وائرس اور مرس سے بچاؤ اور پھیلاو کا ایک اور طریقہ سوشل ڈیسٹینس یعنی سماجی فاصلہ اور آئسولیشن ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عدیشان ہے کہ وبا کی صورت میں اپنے گھروں سے نہ نکلو اور باہر سے لوگ بھی اس علاقہ میں داخل نہ ہوں باپ کا استعمال بھی بچاؤ کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے مزید ضروری گزارشات پہلے نمبر پہ اپنے آتھوں کو بار بار سابن سے دوئیں اور اگر ہو سکے تو سینی ٹائزر کا استعمال بھی ضرور کریں ہاتھ ملانے اور گھرے ملنے سے گریز کریں اسلام علیکم کہہ دینا ہی کافی ہوتا ہے بلا ضرورت اپنے گھروں سے نہ نکلیں اور اپنے آپ کو خجوم سے بھی دور رکھیں وقفے وقفے سے گھرم مشروبات استعمال کریں اور گھرے کی خراش کی صورت میں دن میں چار پانچ مرتبہ غرارے کرنا نہ بھولیں اب حکومتی اقدامات اور آجائیات بھی وقفے وقفے سے جاری ہوتی ہیں ان پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے میں اس میسج کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے آباب اور پیاروں کو ایتیات بتنے کی تلقین ضرور کریں اور اس مشکل گھڑی میں ضرورت مندوں بے روزگاروں کی مدد فرمائیں اور آخر میں اول آخر درود پاک کے ساتھ دعا کرتے رہیں کہ رب کائنات اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام سگیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ معاف فرمائے اور میرے خاندان پوری قوم اور پوری انسانیت کو اس وائرس سے محفوظ رہنے کی نجات آصل ہو آمین سمہ آمین اور آخر میں بہترین چیز نعرے کی صورت میں کہ گھر تک محدود رہیں محفوظ رہیں گھر تک محدود رہیں محفوظ رہیں محفوظ رہی